اسلام علیکم ویورز میپ سیریز میں آج ہم 15 ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے دنیا میں جو امپورٹنٹ سیز ہیں ان کے بارے میں اس سے پہلے لیکچر نمبر 14 ہم نے اسی ٹاپک پر ریکارڈ کیا تھا یہ اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے اس کو دیکھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا آج ہم جن سیز کی ڈسکشن کریں گے ان میں ایک ہے سرگاسو سی اور دوسرا ہے ڈیڈ سی تو سرگاسو سی سے اپنی بات کو سٹارٹ کرتے ہیں سرگاسو سی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا شایئے کہ سی کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو جو ہے وہ اوشن اور سی کے ڈیفرنس پر ریکارڈ کر چکے ہیں تو پہلے میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ اس چیز کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ سی کیا ہوتا ہے سی جو ہے یہ بسیکلی پارٹ ہوتا ہے اوشن کا دیکھیں یہ پاکستان ہے یہ پاکستان کے ساتھ جو ایک سائٹ پہ لگتا ہے اریبین سی یہ والا پورشن جو ہے ٹھیک ہے اچھا جو سی ہے وہ کس کا پارٹ ہوتا ہے اوشن کا پارٹ ہوتا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اوشن کا پارٹ کون سا سی ہے یہاں پہ اریبین سی اب ہم اپنے سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوشن کا وہ والا حصہ جو لینڈ کے قریب ہو اس کو سی کہتے ہیں یا اور اگر اس کو مزید آسان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی کے قریب لینڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں کہ سی کے قریب لینڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ کو دیکھ لیں اریبین سی کی اگزمپل دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ یہ ریڈ سی کے دیکھنے کی اگزمپل ملے گی دیکھیں سی ہے پاس لینڈ ہے اگر اور دیکھیں یہاں پہ دیکھیں میڈیٹرینین سی لکھا ہو ہے اس کے پاس لینڈ ہے بلیک سی ہے اس کے پاس لینڈ ہے ٹھیک ہے مطبع یہ سی کی پہچان ہے کہ اس کے پاس لینڈ ہوگا اب یہ دیکھئے گا آج ہم جس سی کی بات کرنے لگے ہیں سرگاسو سی وہ نارتھ اٹلانٹک اوشن کے ریجن میں ہے تقریباً اس جگہ پہ کر کے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کر کے تقریباً یہ ایک ایسے ایریو کو سرگاسو سی کہتے ہیں جو کسی بھی لینڈ کے ساتھ اپنی بونڈری کو شیئر نہیں کرتا یہ ایک ایمپورٹٹ ایم سی کیوز بھی ہے کیسا کون سا سی ہے جس کے پاس لینڈ نہیں ہے تو وہ سرگاسو سی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس لینڈ بھی نہیں لیکن اس کو سی کا نام دیا ہوا ہے تو کیوں اس کو سی کا نام دیا ہوا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اگزیمبل دیکھتے ہیں یہ والی ڈائیگرام دیکھئے گا یہاں پہ دیکھے لکھا ہوا ہے سرگاسو سی یہ وہی نارتھ اٹلانٹک اوشن والا ریجن ہے اب اس ایلیا کو سرگاسو سی اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو سرگاسو سی اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو جو ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں یہ والی یہ ساری جو ریڈ لائنز ہیں یہ ریڈ لائنز اصل میں ایک وارٹر پیٹرن ہے جو مسلسل اسی طرح سرکولر فارم میں ہی موو کرتا رہتا ہے یہ سرگاسو سی ہے یہ اندر ایک وارٹر باڈی ہے اور یہ جہاں پہ یہ ریڈ لائنز لگی ہوئی ہیں یہ بھی وارٹر باڈی ہے جو اس وارٹر باڈی کے سرکولر شیب میں موو کرتی رہتی ہیں میں یوں سمجھ لیں یہاں پہ یہ پانی ایک گول چکر میں گھوم رہا ہے اس پانی کے گرد اب اس کے گھومنے کی وجہ سے یہ اندر والا پانی نہ تو باہر جا پاتا ہے اور باہر والا پانی نہ ہی اس کے اندر آ پاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی یہ جو ریڈ یہ جو آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں یہ اس کی ایک قسم کی بونڈری ہے جو باہر والی پانی کو اندر بھی نہیں آنے دیتی اور اندر والے پانی کو باہر بھی نہیں جانے دیتی تو اس کی وجہ سے اس کو نام دے دیتے ہیں سرگاسو سی کا اچھا اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نام سرگاسو کیوں رکھا ہوا ہے تو سرگاسو بیسیکلی اس وجہ سے اس کا نام رکھا ہوا ہے کہ ایک سی ویڈ ہے مطبع جسے آپ سمندری گھاس کہتے ہو جس کا نام ہے سرگاسم وہ اس ایلیا میں اس وارٹر بارڈی کے اوپر فلوڈ کرتی رہتی ہے یا تیرتی رہتی ہے جس وجہ سے اس سرگاسم سی ویڈ کی وجہ سے اس کا نام رکھا ہو ہے سرگاسو سی تو یہ میرا خیال ہے یہ آپ کو سمجھا چکا ہوگا اب نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے ڈیڈ سی ڈیڈ سی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ سی جو ہے وہ ہے یہاں پہ یہ دیکھے گا یہ ہے میڈیٹرینین سی اس کو میں زوم کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا آرہا ہے جارڈن ٹھیک ہے یہ جو ڈیڈ سی ہے یہ جارڈن اور ویسٹ بینک مطلب جو فلسطین کا جو ایڈیا ہے ویسٹ بینک ان کے درمیان ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ڈیڈ سی یہ کس کے درمیان ہے جارڈن کے درمیان اور فلسطین والی سائٹ پہ جو ویسٹ بینک ہے اس کے درمیان ہے ٹھیک ہے ڈیڈ سی یہ بھی بسیکلی سی نہیں ہے یہ بھی ایک لیک ہے سی اور لیک کا کیا ڈیفرنس ہے ہم اس پہ ایک ویڈیو کر چکے ہیں آپ وہاں سے اس کے ڈیفرنس کو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیڈ سی ہے وہ جارڈن اور ویسٹ بینک کے درمیان ہے اور اس کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایکوائٹک لائف جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے مطلب کوئی بھی آپ بھی زندگی یہاں پر ممکن نہیں ہے اور یہ جو وارٹر باڈی ہے یہ سالٹی ہے ٹھیک ہے مطلب اس میں جو آپ یوں سمجھنے کا جو نمکیات ہیں وہ زیادہ ہیں اور کوئی بھی باڈی اس سی کے اندر جو ہے وہ ڈوبتی نہیں ہے بلکہ فلوٹ کرتی رہتی ہے تو یہ سپیشیلٹی ہے ڈیڈ سی کی میرا خیال ہے آپ کو ان دونوں سی اس کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا اور آپ ان کے ڈیفرنس کو سمجھ چکے ہوں گے آج کے لئے بس اتنا ہی تینک یو سو مچ اللہ حافظ